کراچی سینٹر جیل میں قائم انزاد دیشتگردی کے عدالت نے تقریباً سات سال کے بعد بلدیا فیکٹری واقعے کا فیصلہ سنایا ہے جس میں ایمکی ایم کے سابق شبائی وزیر رعو سیدی کی سمیت چار مرزمان کو باعثت بری قرار دیا گیا ہے جبکہ ایمکی ایم کے سابق سیکٹر انچارچ ریمان بھولا اور زبیر اور چریہ کو سزا موت سنائی گئی ہے جبکہ چار چوکی داروں کو سولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے دوزہ بارہ سپتمبر میں بلدیا فیکٹری میں آتشی زدگی میں کوئی دو سو ساٹھ کے قریب افراد جلز کر ہلاک ہو گئے تھے ابتدائی طور پر جو فیکٹری مالکان تھے ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس کے مدعی سابق صوبائی وزیر رو سیدی کی تھے جو ملزمان ہیں ان کا یہ موقع سامنے آیا تھا تاکہ ایمکی ایم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی نے فیکٹری مالکان سے بھتا طلب کیا تھا اور بھتا نہ دینے پر اس جو فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے جو دوزہ پندرہ میں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے قرار دیا تھا کہ یہ واقعہ کوئی حاصلہ نہیں تھا نہ ہی اس میں مالکان کی گفلت تھی بلکہ یہ ایک دیشتگردی کا واقعہ تھا جس میں دانستہ طور پر فیکٹری میں آگ لگائی گئی تھی اور یہ جو الزام تھا وہ بھی مصرد کر دیا گیا کہ فیکٹری کے جو دروازے تھے وہ بند تھے اس وجہ سے جو ملازمین تھے وہ نکل نہیں سکے یہ اس مقدمے میں تقریباً چاٹھ سو کے قریب گواہوں نے اپنے بیانات کلم بند کروایا تھے اس کے علاوہ جو استقاسہ اور جب وکیل دفاع ہیں وہ ان کا بیس مباہستہ جاری رہا اور آج اس کا فیصلہ سنایا گیا جو جے آئی ٹی تھی اس میں یہ بیان سامنے آیا تھا کہ حماد صحتیقی نے سیکٹر انچارج کے ذریعے یہ بھتا طلب کیا تھا جبکہ سیکٹر انچارج نے بعد میں جو مالکان کی طرف سے ایمکیم کی تنظیمی کمیٹی سے بات کی تھی اور تاہم تنظیمی کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پارٹی قیادت کا حکم ہے اس کے بعد سیکٹر انچارج کو طلب کر دیا جو تبدیل کر دیا گیا تھا اور ریمان بولا کو جو ہے سیکٹر انچارج مقرر کیا گیا تھا جو فیکٹری مالکان کا جے آئی ٹی میں یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ ریمان بولا نے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر دمکی دی تھی کہ یا تو جو بھتا دیا جائے یا تو فیکٹری کے میں جو اس کے شیئرز دیے جائے بعد میں عزیزتگی کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں جو گوان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ زبیر چریا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس پر آگ لگائی تھی اور اس روز انہوں نے کوئی مقصود کیمیکل کے جو شاپنگ بیکس گراؤنڈ میں پھیکے تھے جس کے بعد یہ فیکٹری میں آگ پھیل گئی تھی اس وقت کے صوبائی وزیر جو روف صدیقی تھے انہوں نے اس حوالے سے جو دھمکایا مالکان کو اس کے بعد ان کے خلاف یہ مقرمہ دراج کیا گیا تاہم آج عدالت نے یہ جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوا اور روف صدیقی کو بھری کر دیا گیا ریاض سوئل بی بی سی کراچی